بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو عورت کی تخلیق کی امان افروز حقیقت بتائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین قرآن مجید میں ارشاد باری طالع ہے یقینا ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے اسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹھی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اپری پرت چھلکے کی ماند اتر کر آپ کی مٹھی میں آگئی جس میں ساٹھ رنگوں کی مٹھی تھی یعنی سفید و سیاہ سرخ زرد رنگوں مالی اور نرم و سخت شریعت تلخ نمکین پھیکی وغیرہ شامل تھی کچھ عرصے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام حواسلام اللہ علیہہ رکھا حضرت حواسلام اللہ علیہہ دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نکل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو عذیت نہ پہنچائے اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وسیحت قبول کرو انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے ٹیڑا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑی رہے گی لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وسیحت قبول کرو ناظرین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک رکھا جیسے کہ بعد جماعت نماز کا مسئلہ جمعہ کا مسئلہ وغیرہ تو شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے ناظرین اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یعنی مرد عورتوں پر نہگوان ہے عورت کی ضروریات اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے اور یہ خود اللہ تعالی نے فرمایا گویا کہ عورت ریایا ہے اور مرد بادشاہ ہے اسی لئے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ تعالی نے لازم قرار دی ہے اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ این انصاف اور حکمت کے تقاضے کے این مطابق ہے ناظرین علماء نے اس نکتے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسانی اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں اور رات بعد یہ کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غزائیں کھا کر لطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے اس حوالے سے سورت تاہا کی آیت کے تحت بعض مفسرین نے یہ موقف اکتیار کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا ناظرین اسی طرح بعض کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالی نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی بلکہ انسان کی پسلی سے کی میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اسی لئے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھئے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا اور پہلی عورت حضرت حویٰ اسلام علیہہ اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوہ کہلائی یعنی جن کے نکاح میں آئی اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکالی کیا ٹیڑا پن وہاں سے ملا نہیں یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک حکمت تھی یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک پارس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑا پن ہے بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلی کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑھنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے اور عورت ماں بہن بیٹی اور بیوی بھی ہے کسی کی عزت کو مت اچھا لے ناظرین بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے حدیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں اور اس بات میں حقیقت نہیں یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی یہ بات بھی غلط ہے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کی تخلیق اور کچھ لوگوں کا یہ یقین بلکل غلط ہے کہ مردوں کی پسلی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے کیونکہ حضرت ہوا سلام اللہ علیہہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی اسی لئے مردوں کی ایک پسلی عورتوں سے کم ہوتی ہے مگر یہ سچ نہیں میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے بارہ سیٹ یعنی چوبیس پسلیاں ہیں چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت لہٰذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے مگر بعض حالات کے تحت اگر کوئی شخص میڈیکل انفٹ ہے تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے البتہ عام انسانوں کی پسلیوں کے بارہ سیٹ ہوتے ہیں یعنی چوبیس پسلیاں اور عورت اور مرد کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں مگر یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیق کی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین